اسمان الرحیم آج کی ویڈیو جو ہے وہ پہلے جو ویڈیو میں نے آپ کو کل اپلوڈ کی ہے وہ نماز حضرت امام جعفر صادق تھی یعنی کہ وہ امام جعفر صادق کی تھی یہ حضرت جعفر تیار جو مولا علی کے بھائی تھے اور دن کا لاشا اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھوا لیا تھا زلفقار حضرت عیسیٰ حضرت امام جعفر صادق حضرت جعفر تیار کا لاشا اور امام زمانہ جو ہیں وہ زندہ جو ہیں وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں اور حضرت جعفر تیار کا لاشا جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو یہ وہ تھی نماز حضرت امام جعفر صادق اللہ السلام کی اور یہ ہے حضرت جعفر تیار جو مولا علی کے بھائی تھے ان کی نماز ہے اور حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ مولا علی کے بیٹے ہیں یعنی کہ وہ امام محمد باکر کے بیٹے ہیں امام زین العابدین کے بیٹے کے بیٹے تو یہ نماز جو ہے وہ اس کی ان دونوں میں فرق بھی میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے وہ نماز جو ہے وہ رزق کے لیے ہے اور یہ نماز جو ہے وہ آپ یہ نماز اکیس آزم اور قبیرت احمر کا حکم رکھتی ہے اور اس نماز کی بجا لانے کا افضل وقت روز جمعہ کا پہلا حصہ ہے یعنی کہ صبح کی نماز کے بعد یا پھر آپ بارہ وجہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں آئی میں معصومین سے منکون ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس نماز کو ہفتے میں ایک مرتبہ ورنہ مہینے میں ایک بار پڑھنے کی تاقید آئی ہے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں یعنی کہ جمعہ کے روز پڑھیں اور حضرت امام جعفر صادق کی نماز بھی اس طرح سے ہفتے میں ایک دفعہ ہے ترکیب اس کی یہ ہے یہ چار اکات نماز ہے یعنی کہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے جساں سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت کی نیت کریں وہ بجا لائیں اس کے بعد پھر دو رکعت کی نیت کریں اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے صورت الحمد کے بعد مقصود صورت پڑھیں اب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ مستحب نماز میں سے ہے یعنی کہ یہ فرض نہیں ہے اس کو پڑھنا جو ہے وہ لا تعداد فوائد کا حامل ہے اور اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تعقید آئی ہے یعنی کہ اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ ختم ہوں گی آپ کی گناہ معاف ہوں گے اور مولا فنٹن پاک کے حصد کے جس مقصد کے لئے آپ شروع کریں گے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو گا یہ دو نوافل نمازوں پر مشتمل ہے یہ اور ہر رکعت میں ہاں جی یہ دو رکعت نماز ہے وہ لمبی والی میں نے اس لئے ریٹیل سے نہیں بتائی کیونکہ وہ تھوڑی لمبی ہے اور یہ اس کی شارٹ پر میں یعنی دو رکعت نماز ہے ہر نماز میں نفل دو دو رکعتیں ہیں ہر رکعت میں صورت الحمد دو رکعتوں کے نفل پڑھنے یعنی دو رکعت نماز حضرت جعفر تیار قربتان اللہ اور ہر رکعت میں صورت الحمد اور دوسری صورت کے بعد یعنی کوئی بھی صورت پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یعنی کلولہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر فوکس کر دیا ہے اس کے بعد رکوع میں جائیں یعنی دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے رکوع میں جائیں اور دوبارہ یہی پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ وقت پر دس مرتبہ پڑھیں رکوع میں یہ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ وقت پر پڑھیں پہلے سجدے میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر سجدے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اور پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی تسبیح پڑھنی ہے اور سجدے کے بعد بیٹھ کر دس مرتبہ پھر پڑھیں اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت بھی سیم اسی پروسیجر کے تحت آپ نے پڑھنی ہے یہ میں نے اس پہ فوکس کر لیا ہے آپ سکرین شوٹ لے لیں پہلے آپ نے دو صورت الحمد پڑھنی ہے دو رکعت نماز کی نیت کرنی ہے صورت الحمد پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے دوسری صورت کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو پدرہ مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے پھر دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے پھر رکوع سے سار اٹھانا ہے یہ تسبیح پڑھنی ہے دس مرتبہ پھر سجدے میں جانا ہے سجدے میں دس مرتبہ پڑھنی ہے سجدے سے سار اٹھانا ہے دس مرتبہ پڑھنی ہے سجدے میں پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے پھر یہ دس پیر دس دفعہ پڑھنی ہے پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے دس مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جانا ہے اور دوسری رکعت میں بھی سیم یہی سب کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے تحشت پڑھنا ہے تحشت پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے آپ مولا پنسن پاک جو ہے وہ آپ یہ دعا قبول کریں گے اور یہ جو نماز حضرت امام جعفر تیار ہے وہ امام جعفر صادق کی نماز یہ امام حضرت جعفر تیار کی نماز ہے اور اس کے پڑھنے سے بہت سی پریشانیاں مسئیبتیں مشکلات جو ہیں وہ زندگی ختم ہوتی ہیں اور مولا پنسن پاک جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی بیماری پریشانی اور بلا سے محفوظ رکھیں اور کرونا وائرس میں آپ لوگ بہت احتیاط کیجئے اور جو میں نے دعائیں آپ کو بتائیں تھیں وہ پڑھئے اور جو احتیاطیں بتائیں ہیں وہ پی جیے میری ویڈیوز میں موجود ہیں دعائیں بھی اور سب کچھ ان ڈیٹیل موجود ہے آپ لوگ جو ہے وہ امام زامن اپنے پاس رکھئے دس روپے جو ہیں وہ آپ امام زامن میں باندھ کر اپنے پاس رکھئے اور جو جو میں نے آیات بتائیں تھیں وہ پڑھئے مولا پنسن پاک جو ہے وہ آپ کو ہر وبا ہر پریشانی ہر مسئیبت سے محفوظ رکھیں اور اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی میرے چینل کو لائک کرنا ویڈیو کو سبسکرائب کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مات بولیے گا اور آپ لوگ نہیں بولتے انشاءاللہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے میرے سے گڑ مڑ ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ مزید انفرومیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیے ضرور بتائیے گا جو میں جان چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو وائس میں سمجھانا زیادہ ایزی ہوتا ہے یا پھر اگر میں آپ کو بکس سے صرف ڈیٹیل دکھا دیا کروں تو آپ اس چیز کو پسند کریں گے یہ کمنٹس نہ مجھے دیجئے گا حضرت جعفر تیار اور حضرت جعفر صادق کی نماز میں بہت سے لوگ کنفیوز تھے اور انہوں نے کسٹنز کیے تو میں نے کہا کہ ضرور میں جو ہے وہ آج آنسر کروں گی حضرت جعفر تیار کی میں نے اس لئے کل اپلوڈ کی تھی اور حضرت امام جعفر صادق کی میں نے ک اپلوڈ کی تھی نماز اور آج میں نے اس لئے حضرت جعفر تیار کی کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوزن جو تھی وہ دوب ہو جائے ٹھیک ہے اللہ حافظ